اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تھا کہ ہماری ویڈیو آپ تک بروقت محصر ہو ناظرین آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں مصر کے احراموں کی بارے میں ہسٹری تو ویڈیو کو پوری اور پورا واج کرنا ناظرین زبان میں جو ہے احرام کا نام جو ہے اس کا مطلب ہے یعنی کہ جیسے مندر یعنی فی کا گھر اور روح کا مرکب ہے آپ کو بتاتے چلے کہ مصر احرام جو تھے وہ مصر میں وہ قدیم چٹائی کے ڈھانچے ہیں ذرائع نے کم از کم ایک سو اٹھارہ جو ہے وہ شلاک شدہ مصری احرام کا حوالہ دیا گیا ہے تقریباً اسی احرام جو تھے وہ کش کے اندر یعنی تعمیر گئے گئے تھے جو جدید ملک سودان میں جو ہے وہ پائے واقعہ ہیں ناظرین ان میں سے جو جدید ترین مصر میں واقعہ ہیں زیادہ تر جو ملک کے فرعون اور ان کے ساتھی کے پرانی وستی ایشیا بچہ کے دوران جو ہے نب بنائے گئے تھے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ قدیم ترین مصری احرام جو تو وہ مفیس کے شمالی مغرب میں یعنی ساکر میں پائے جاتے ہیں حالانا کہ کم سے کم جو ہے ایک قدیم احرام جو ہے وہ دھانچہ نمہ سکرم میں جو ہے وہ پائے جاتا ہے جو کہ پہلے ایک خاندان میں تعلق رکھتا تھا اور مصبتاً یعنی تین ہزار آٹھ سو آٹھ جیسے فرعون جو ہے ناظرین اس دوران جو ہے ناظرین ان اس احرار قدیمہ کے جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ وہاں اور بھی ہو سکتے ہیں دوسری صورت میں جو ہے ان میں سے سب سے قدیم ہے جو احرام ہے وہ جوسر کا احرام ہے جو تقریباً تیسری خاندان کے دوران یعنی چھبی سو دس اور چھبی سو تیس قبل مسیح یہ احرام جو ہے ناظرین آپ کو بتا دے چلیں کہ مصر کے سب سے مشہور احرام وہ ہے جو قائرہ کے مضافات میں پائے جاتے ہیں ناظرین آپ کو بزید بتا چلیں کہ سب سے بڑی تعمیرات میں یہ جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے جو ہے نا سات اجائبات میں جو ہے نا یہ احرام ہے اور جو تقریباً دو ہزار سال کا قبل مسیح یعنی عجوبہ یہ پرانا ہے گیزہ ہے اور دوسرے ہزار سال قبل مسیح کے دوران جو ہے نا قدیم مقبرے کے طور پر حکم مانی کرنے والے کئی فیرونوں کے طور پر یہ کام کرتا تھا ناظرین آپ کو یہ بتا دے چلیں کہ زاویت الاریان یعنی گزہ اور گورنیٹ کا ایک قصبہ ہے جو گزہ اور ابو سیر کے درمیان واقعہ ہے قصبے کے مغرب میں جو ہے وہ بلکل سہرائی علاقہ علاقے میں ایک نیکروپلیس ہے جسے اسی نام سے جانا جاتا ہے دریا نیل کے تقریباً براہ راست مشرق میں ممفس ہے زاویت الاریان میں دو احرام کا کمپلیکس اور پانچ مصطب قبرستان ہے ناظرین آپ کو مزید بتا دے چلیں کہ ابو سیر ایک مصری آثار قدیم محلے کو دیا گیا نام ہے خاص طور پر قدیم بادشاہی دور کا ایک وسی قبرستان جو بعد میں شامل کیے گئے ہیں جدید دارالحکومت قائرہ کے آس پاس میں یا وادی نیل کے ایک پڑوسی گاؤں کا بھی ہے جہاں سے اس کا نام جگہ کا نام بھی ہے ناظرین آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ وہاں سکارہ جیسے انگریزی میں اس کو سکرا یا اسکیرا بھی کہا جاتا ہے یہ گیزہ گورنیٹ کا ایک مصری گاؤں ہے جس میں مصری شاہی خاندان کے قدیم قبرستان ہے جو قدیم مصری دارالحکومت یعنی ممفس کے لیے نیکرو پولیس کے طور پر کام کرتے تھے ناظرین آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ وہاں ایک ہوارہ کا مقام بھی ہے ہوارہ قدیم مصر کا ایک اثار قدیمے کا مقام ہے جو فیم نخلستان کے ڈپریشن کے دروازے جنوب میں واقع ہے یہ ایک احرام کی جگہ ہے جسے انیسویں قبل مسیح میں فیرون ایمنیٹ نے بننایا تھا حضرین آپ کو مزید بتاتا چلوں وہاں ایک لاؤن جگہ تھی جو ایک مزدوروں کا گاؤں ہے جو مصر کا لاؤن میں لاؤن سے منسلک گاؤں ہے اور جو جدید قصبے کے قریب واقعہ ہے اور اسے اکثر لاؤن کا احرام کہا جاتا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جگہ اس جگہ ایک قدیم تریم جگہ ہے یہ طور پر جوہن ہو جانی جاتی ہے آپ کو مزید بتاتا چلیں کہ یہ لفظی طور اس کی معنی ہے یعنی مو کھلا یعنی کھلنا یا نہر ناظرین آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ایک اہل کرو یعنی تین شاہی قبرستان میں پھیلا تھا جو ناپا تاکی کوشائی شاہی خاندان کے ذریعے استعمال کیا جاتا تھا جسے مصر کا پچیسویں خاندان بھی کہا جاتا ہے اور کچھ شاہی نیوبین احرام کا گھر ہے یہ دریائے نیل کے دیسرے اور چوتھے موتیا کے درمیان دریائے کے تقریباً ایک میل مغرب میں واقعہ ہے شمالی ریاست سودان ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگے کمنٹ کر کے لازمی بتانا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بروقت محصر ہو مجھے دیجئے ازازت اللہ نگے پاندھ